اسلام علیکم ویویلز میں ہوں سید آفتہ وریزوی سید آفتہ وریزوی چینل میں خوش آمدید آج بہت امدہ اور پیاری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈریکٹر ہیں آرٹ کونسل گجاں والا جناب غلام عباس فراسل صاحب آپ ڈریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی کا شوق بھی رکھتے ہیں اور بقاعدہ گلوکاری کا جو فن ان میں پوری طرح جذب ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم غلام عباس صاحب ٹھیک ہے خریدتے ہیں ماشاءاللہ آپ ڈریکٹر ہیں آرٹ کونسل کے اور موسیقی آپ کا شوق ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو یہ کس طرح وقت جو ہے آپ نکالتے ہیں موسیقی میں ایز ای ڈریکٹر آپ اپنی زمہ داری کرتے ہوئے دیکھیں جی بائی دی گریز وارڈ میری یہ جنوکری ہے یہ موسیقی کی مرہونی منت ہے کیونکہ دوہزار سی میں پنجابی انیورسٹی نے میزک میں ام میں شروع کروایا اور وہاں میں نے ٹیس دیا انٹریو کیا اور مجھے ایک داخلہ مل گیا تو اسی ایم ای دوہزار آرٹ میں میں نے یہ موسیقی دی گریز حاصل کی پنجابی انیورسٹی سے سیکنڈ پوزیشن بھی لیا پنجابی انیورسٹی میں اور اسی کی بدولت کی جو پنجاب کونسل کے آرٹس میں جن جوب ہوئی میری وہ موسیقی کی وجہ سے ہی ہوئی کہ میرا پرفارمنگ آرٹس میں موسیقی تھا تو اس میں یہ ہے کہ پنجاب آرٹس کونسل کے پانچ شعبے ہیں جس میں تھیٹر ہے موسیقی ہے لیٹرچر ہے فائن آرٹس ہے اور کرافٹ ہے تو یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے زیادہ چمبر محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو ذمہ داری ہیں ان میں موسیقی کی پروموشن بھی ہے تو میں اپنی نوکری کو باوجہ موسیقی جو ہے وہ نہ صرف اپنی ذمہ دارییں پورا کرتا ہوں ایک سرکاری میں لازم ہوتے ہوئے بلکہ اندرونی طور پر خوشی بھی محسوس کرتا ہوں کہ میری شاوک ہے مطابق مجھے جواب ملکے اور میں سمجھتا ہوں کہ دلچسپی بھی رکھتی ہے تو موسیقی کب سے آپ نے سیکھنا شروع کی میں نے روایت تھی طور پر 1993 میں ایک بزرگ تھے ہمارے وفات پا چکے ہیں شادرہ میں تو ان سے میں نے ہارمونیم سیکھا تو نزیر علی تھا ان کا نام نزیر علی ان سے ہارمونیم سیکھا پھر جو ہے وہ انیس سو نینانوے میں میں شاگیرت ہوا اوساد مبارک کے لیے خاصا پرائیڈا پرفارمنس تھے ان سے میں نے جو ہے نبو قصف فیض یوں کیا اور پھر یہ سفر جو ہے انیس سو نینانوے میں میں ریڈیو ڈبلے کلاس سپروف سنگر بھی ہوا لاہور ریڈیو پاکسان سے پانچے سال ریگلرلی میں نے پروگرم بھی کیا اور یہ سفر جو ہے یہ تو آخری دم تک کلتا رہتے ہیں کہ ہم سیکھتے آتے ہیں اور آل پاکسان موسیق کانفرنس میں پچھلے سولہ سال سے میں پلاسکل گاتا ہوں وہاں اور ان کی جیوری میں بھی ہوں جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں ہر سال اور پھر ان کا میکزین چپتا ہے اس میں موسیق پہ میں آرٹیکل بھی لکھتا ہوں تو یہی کام کرتے کرتے جو ہے نا دوزار چھے میں میرا ایک شعری مجبوعہ بھی چھپ چکا ہے سانسو کی دھنک کے عنوان سے اظہار سانسوالوں نے پبلش کیا تھا وہ تو وہ میں ننٹی ون سے شیر گوئی کی طرف راغب تھا اس میں میرے پہلے اور ساتھ تھے ساتھ شہزاد لطیف طاہر صاحب ان کے بعد پھر میں پروفیسر راکٹر لطیف صاحل صاحب کے پاس جاتا رہا اور اب بھی جاتا ہوں جب بھی کوئی کوئی غزل ہوتی ہے یا نظم ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اب بھی اپنے ساتھ جا کے پاس جاتا ہوں اور موسیقی جو ہے یہ تو جلتی رہی ہے دوزار نو میں میں نے دوہا قطر میں ایک شامِ غزل پروگرام میں پارٹسپرائٹ کی وہاں پر اور پاکستان کی نمائندگی کی وہاں پر ریشوی اے مرالی ایک انڈین سنگر تھی اور ایک مہاں تھا یہاں سے پاکستان سے تو اٹرنیشل ایکسپوزر بھی مجھے ملا موسیقی کی مرہون اور میں نے جب یونیورسٹی میں تھا اس وقت میں نے تین مقابلے جیتے تھے پنیار بیونسٹی میں جب بطور سورن تھا میں میں مرزک کا تو لاہور میں بھی ایک کمپوٹیشن میں جیتا ہے پھر بیزل جو میں ایک کمپوٹیشن جو ہے نا وہ میں نے بین کیا تھا تو اس طرح موسیقی جو ہے نا یہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہی ہے کون سا گلوکار یا گلوکارہ پسند ہے پاکستانی یا انڈین دیکن میں موسیقی کی بہت ساری اقسام ہیں موسیقی میں جو بنیادی طور پر بڑی موسیقی ہے وہ کلاسیکل موسیقی ہے اس میں جو ہے ابو اصلاد سلامت علی خان نزاکت علی خان اور میرے اپنے اصلاد اصلاد مبارک علی خان صاحب یہ میرے پسند دیدہ ہیں کلاسیکل موسیقی میں پلی بیک سنگن میں ہمارے پاکستان میں میڈم نور جہاں میچ لیس پلی بیک سنگر مہدی حسن اور انیت حسن بھٹی یہ لوگ چھو ہیں وہ مسوض رانا یہ ہماری پلی بیک سنگر ہے اور انڈیا میں محمد رفی صاحب لتا جی آشا جی سوریش خادکر اور بہت سارے لوگ اچھا گاتے ہیں جو اچھا گاتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں آج کل کے گلوکاروں میں اور جو پرانے گلوکار ہیں کیا فرق محسوس کرتے ہیں جو اصل میں پرانے زمانے میں سوہجتے ہیں کام تھی آپ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے ریکارڈنگ ٹیونر کے ساتھ ہوتی ہے آباز اچھی نام بھی ہو ٹیونر لگا کے اس کو اچھا کر لیتے ہیں لیکن جو پہلے آر سے پچاس آر پہلے جو لوگ میوزک کرتے تھے سیپتے تھے وہ باقاعدہ سیپتے تھے سادزا سے اور اس پر محنت کرتے تھے رس کی واضح مثال یہ ہے کہ رفی صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے مدت ہو گئی آتا جی دنیا میں نہیں ہے میڈم نورز ہاں دنیا میں نہیں ہے مہدی حسن نہیں ہے لیکن آج بھی ان کی گائے ہوئے ان کی گئے ہوئے ان کے گئے ان کی وصلیں لوگ شوق سے سنتے ہیں اس میں یہ تھا کہ اس زمانے کے مسیقی میں گانے والے بھی سیکھ کے آتے تھے میوزک بنانے والے بھی بڑے ماہر ہوتے تھے پھر ان کے ساتھ جو شاعر لوگ بیٹھتے تھے وہ بڑے اچھے ہوتے تھے پھر اس زمانے میں فلموں کے لئے جو گانا بنتا ہے تو فلم ساز بڑے میوزک نوئنگ ہوتے تھے تو اس زمانے میں جو ہے وہ گانا زیادہ پائدار ہوتا تھا اور وہ زمانہ پائداری کا تھا آپ کو بھی بتا ہے کہ ہم آج سے تی سال پہلے کپڑے خریدتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یہ دو چار پانچ سال گزار لے گا یا جوتے خریدتے تھے تو جوتے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جوتے جو ہے چار پانچ سال جو ہے ہمارے ساتھ سالیں گے لیکن اب زمانہ بدل گیا وہ جو پائداری والا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا اب ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ فنکشن کے ادبار سے لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈسپوزبل چیز سمجھ کے فارغ کر دیتے ہیں تو انفرچنٹلی وہ کام ہمارے موسیقی اور عدب میں بھی ہوا اب جو لوگ گانا تخلیق کر رہے ہیں وہ دس پندرہ بیس دن کے لئے ہوتا ہے پھر اسی طرح کے ایک اور آجاتا ہے اور وہ لوگ بھول جاتا ہے لیکن جو پائداری کے سمانے میں جو چیزیں تخلیق ہوئیں وہ آج بھی اتنی ہی ہردل عزیز ان میں میلوڈی کا انصار اتنا مضبورت ہے کہ آج بھی لوگ اس کو سنتے بھی ہیں اور ریلوٹس بھی اٹھاتے ہیں بلکل ٹھیک کا شروع تو میں ہوا تھا گیت سے جو اب ہم فلمی گیت سنا کرتے تھے محمد رفی صاحب میڈیم نور جہاں کے لیتا جی کے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹس ہے وہ پبلک پروپٹی ہوتا ہے اب آپ میں فلمیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی فرمایش ہو سکتی ہے آپ سے غزل کی بھی فرمایش ہو سکتی ہے فلمی گیت کی بھی فرمایش ہو سکتی ہے آپ سے کلاسیکل کی بھی فرمایش ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں الحمدللہ فوق سے لے کر فلمی گانے بھی غزل بھی ٹھومری بھی اور کلاسیکل خیال تک تو میں سب کس کانا پسند کرتا ہوں آپ ڈریکٹر آرٹس کنسل ہیں موسیقی سے گہرہ لگاؤ ہے موسیقار بھی ہیں بلوکار بھی ہیں تو گجیاں والا میں جب سے آپ پائے ہیں تو آپ نے ایسا کیا کہ نئے آرٹسٹ جو ہیں یہاں پہ بہت سے ہیں تو انہیں مطارف کروانے کی کتنے حال تک کوشش کی اس میں میں بیلداللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہاں پہ جتنا جو ٹیلنٹ ہے یہ ہماری میری سرکاری ذمہ داری بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے بطور ایک آرٹسٹ تو میں نے کوشش کی ہے یہاں پہ جتنے ینگ گانے والے ہیں خاص طرح پر وہ لوگ جو سیکھ کے آگے آتے ہیں ان کو پروٹ کیا جائے میرے پاس یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکا آیا اس نے کہا جی کہ میں سنگر ہوں میں نے کہا آپ سناووں سے اس نے غزل سنائی بغیر سازوں کے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا دویجنل آٹس کانسل اس کی جمہدار یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ریجنل اس اداکے کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھارے ہم نے ٹیلنٹ کی ہے دو تین اور اس دفعہ ہم نے جو ٹیلنٹ کی ہے اس میں ہمارا منڈی باہدین کا ایک بچہ جابر اس نے سبائی لیول پہ لین کیا ہے اور گجرامالا دویین کا نام روشن کیا ہے تو میں پراؤڈ اف اٹ ملکو جی یہ آٹس کانسل کی بڑے اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کیا اور اس ٹیلنٹ پروگرام ہنٹ میں بہت سے گلوکار اوبر کے سامنے آئے جنہیں موقع نہیں ملا سٹیج پہ آنے کا کبھی بھی اب جیسے بتا رہے ہیں کہ صوبائی سطح پہ جابر حسین جو ہے میں نے بھی اس کا انٹرویو کیا اور اس کی میں نے مبارک بات دی واقعی وہ ٹیلنٹ تھا ماشاءاللہ اگر اس طرح ان کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام باقائدگی سے ہوتے رہے تو انشاءاللہ ٹیلنٹ اور نکلے گا اور انہوں نے موقع ملے گا تو روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں ابھی ایک بچہ حفظہ بات سے میں لے کے گیا تھا حالپاکسنل میزے کانفرنس میں تو وہ ہمپے سلیکٹو ہے گھرانو کی مراز مگانے کے لیے وہ کافی گائے گا تو اس کا نام علیہ حسین ہے وہ ہمارے یہاں پہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر تھا یہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹ میں تو وہ ماشاءاللہ بہت بڑے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ روشنہ رب بے گم ساتھ عامد علی نزاکت علی فتح علی امانت علی اور عامد علی خانشب کا سلامت گاتی ہیں اس ٹیج پہ وہ گائے گا تو ایم آل سو پروڈ افیٹ کہ میری ڈویین کا ایک بچہ جوہنہ وہاں پہ لاور تک ایک موسیق کانفرنس کے بڑے سٹیج تک لے گیا اور اللہ تعالیٰ کا لاحق شکر ہے کہ میں اس سے پہلے سرگودہ میں تھا سرگودہ میں ٹیلنٹ ہنٹ میں میں کچھ بچوں کو دریافت کیا اور ان کو میں نے آل پاکسن موسیق کانفرنس میں بھیجا کمپٹیشنز میں وہ دو بچے تھے ایک مسکان تھی وہاں پر اور ایک سیمویل تھا لڑکا تو ان دونوں نے ایک نے غزل میں گولڈ مرڈل لیا آل پاکسن موسیق کانفرنس اور ایک نے سیمی گلاسی لگل میں تو میں کوشش تو کرتا ہوں کہ جو یہاں بھی میں یہ پوسٹنگ رہے وہاں سے لوگوں کو دونے اور لوگوں کو پیٹ فارم دے اور تاکہ لوگوں کے لیے ان کی شوہرت کا بائس بھی بانے اور ان کی لئے روزگار کے مواقع بھی بھی وہاں پورت سکتا ہے موسیقی 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 فلمی پوسی کی بی بی ہے اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں بہت اچھے موسیقا رہے ہیں زلفکار علیہ ان کا نام مجھے پاکستان میں اس وقت وہ بہت پسند تھا اس سے پہلے ہمارے باستردلہ تھے وہ بہت ملے پسند تھے کہ بڑی منفرد اور بڑی عالی قسم کی کمپوزیشنزوں نے بنائیں اور گیت تقریق کیے جس میں اتنا زیادہ قیوٹیو ایلیمنٹ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مولک کی جو فلم دسٹری ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ جو ہے نا گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فلم جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہم سماعت میں بہت سارے تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور اس ملک میں جو ہمیں بہت سارے تاثبات ہیں لسانی ہیں سبائی ہیں مذہبی تاثبات ہیں تو ان کو ہم جو ہے نا وہ کم کر سکتے ہیں اگر ہم فلم پر تھوڑا توجہ دیں اور خاص طور پر میوزیک جو ہے اور فائن آرٹس ہے اگر اس کی تعلیم لوگوں کو دی جائے اور وہ لوگ اس میں اپنا روزگار بھی ڈھونڈے اور کریں تو یقینی طور پر لوگوں کے اندر سے نفرتیں قدورتیں جو ہیں تاثبات وہ کم ہوں گے آخر میں نئے آنے والے جو ٹیلنٹ ہے یا جو آپ سے رابطہ کرنا چاہے ٹیلنٹ کے حوالے سے اپنے اور کیا کہنا چاہیں گے میری خوش بختی ہے کہ اگر کوئی نئے ٹیلنٹ ہے جو آرٹس کانسل جسے نہیں جانتی تو وہ ہم سے رابطہ کرے ہم انشاءاللہ اس کی پروموشن کے لیے بات سوئی وی کوڈو ہم انشاءاللہ اس کو بیلکم کریں گے اور اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے بہت شکریہ سر آپ کے محبت کا آج بڑا قیمتی وقت میں سے آپ نے ایک تھوڑا سا وقت دیا بہت شکریہ راظرین جانے سے پہلے ایک بات جو میں کہتا ہوں کہ میری چینل کی ویڈیوز پسند آئیں اسے لائک اور شیئر زور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو مل سکے جلد مل سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ خدا حافظ